جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ اور جو فستائیت جنرل باجوہ کے دور میں تھی ان سے آرمی کے اندر اوفیسر کتنے تنگ ہیں اور جو انہوں نے سیویلین کی اوپر جو فستائیت برپا کی ہے اس کے علاوہ جو آرمی اوفیسر کی اوپر جنہوں نے پٹی آئی کو سپورٹ کیا جنہوں نے امران خان صاحب کے حق میں ویانات دیا ریجیم چینج اوپریشن کے بعد بعض میں سے ان کے پینشنر تک روک دیا انہوں نے اور اس کے بعد سب سے جو بڑا سیٹ بیک تھا آرمی کے لیے وہ جنرل امجد شیب صاحب کی گرفتاری تھی اور اس کی اوپر آرمی کے اندر سے بہت ساری آوازیں اٹھی حالانکہ ان کی ایک اپنی ڈسپلن ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتا نہ ان کو پتا چلتا ہے کہ اندر خانے کیا ہو رہا ہے لیکن آج جو گفتگو میں آپ کو سنوار ہوں وجات سعید خان صاحب کی اور میجراد الراجت صاحب کی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے اندر بھی لوگ کافی تھنگے ان لوگوں کے فستائیت سے اور ان کا جو میار ہے وہ کافی برا ہے نظرین حالی میں جو ترکی میں زلزل آیا تھا وہاں پر ہمارے آرمی آفیسرز بھی گئے ہیں ریہ بیلیٹیشن پروسس میں حصہ لینے کے لیے تو جب وہاں سے کچھ بریگیڈیئرز واپس آئے تو ان کو احزازی طور پر تمہات پر نئے جا رہے تھے تو ایک بریگیڈیئر نے جنرل آسیم منیر صاحب کو کہا کہ سر اس کے پہننے سے کیا فائدہ کل ہم بھی جو بزر بن جائیں گے تو پھر ہمیں بھی لوگ اریسٹ کریں گے انہوں نے اشارہ جنرل امجد شعیب صاحب کی طرف کیا کیونکہ جب یہ لوگ ادھرتے تو یہاں پر انہوں نے جنرل امجد شعیب صاحب کو گرفتار کیا تھا باقی گفتگو میں آپ کو سنوانے جا رہوں میجراد الراجہ اور وجہد سید خان کے درمیان بڑی انٹرسٹنگ یہ ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیں اس کو شیئر کریں اور چینلز پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اگر میں نے ایک کہانی سنی پتہ نہیں اس کی اب ہم گوئنٹو آسک یوں کہ ابھی جو ترکی میں جو ارت کو ایک ہوا تھا اس میں جو ہم نے برگیڈ بھیجی تھی اس کا جو برگیڈیا تھا جب وہ واپس آیا ہفتے دس دن بعد ریسکیوز ایس اینار جو سرچ ریسکیو آپریشنز کر کے پھر چھوٹی سی تقریب تھی جی ایچ کیو میں اور یہ اس برگیڈیا کو میڈل پنا رہا تھا for his service to the people of Turkey چیف کی بات کر رہا ہوں تو اس برگیڈیا نے اور اس کے باقی افسر تھے جو لوگ گئے تھے ٹرکی تو برگیڈیا کہتا ہے مگر میں جب ادھر یہ کام کر رہا تھا ٹرکی میں تو پیچھے آپ نے جنرل امجد شویف صاحب کو اٹھا لیا ہے تو اس کا مجھے فائدہ نہیں نظر آ رہا کیونکہ کل میں بھی رٹائر ہوں گا جتنے بھی آپ مجھے میڈل پنا دیں مجھے بھی آپ لوگ اٹھا لیں گے یہ چکر کیا ہے یہ اس برگیڈیا نے پوچھا ہے جو ٹرکی میں سروس کر کے آیا ہے and اس میں after this ceremony tea break کے انتر یہ بات ہوئی ہے اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ ceremony کے دورانیے میں یہ جب ہوا ہے تو لوگوں نے تعلیاں بجائی ہیں obviously young officers نے بجائی ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ دو کم از کم three stars تھے اس کمرے میں انہوں نے بھی تعلیاں بجائی ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ باقی جو major general سے two stars تھے انہوں نے بھی clubbing کی ہے and chief red face رو کے چلا گیا میں نے یہ version سنی I don't know what you've heard اس کے اب مجھے آپ اپنا ہاتھ بتاؤ یہ تو یار deja vu ہے نا یہ دیکھو باجبے نے یہی بات آ کے army auditorium میں GHQ کے سارے officers کو بٹھا کے اور یہ GHQ کے officers ہیں carrier officers ہیں next level کے carrier officers ہیں Tony officers بھی اس میں بیٹھے رہے ہیں سارے کے سارے اس نے عمران خان کی charge sheet بتائی اس نے یہ کیا یہ کیا جب یہ extension دینا چاہتا تھا من نے اٹھا دیا اس کو ٹھیک ہے تو ابھی مجھے بتاؤ اگلے election میں کون دے گا عمران خان کو vote کون دے گا 99% سے زیادہ officers جو ہیں ایک دو اس کے اپنے staff officer اور اس کے اپنے جو ہے وہ جنرل رفاہن کو چھوڑ کے جو اس کا پی ایسی ہے سارے ہاتھ اٹھائے عمران خان کو vote دیں ریڈ فیس ہو کے غصے میں ماں سکھے